امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین عادتیں چھ سال سے پہلے سکھا لو کیونکہ ایسی عادتوں سے وہ آنے والی زندگی میں تمہارے لیے تمہارے گھر کے لیے رحمت و برکت بنے گا تو کسی نے ارس کیا اے نواسہ رسول کونسی عادتیں بات جب یہاں تک مہنچی تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان اپنے اولاد کو اپنی چیز میں سے کچھ حصہ دوسرے بچوں میں تقسیم کرنا سکھاتا ہے تو جیسے ہی یہ عادت بچے کی وجود میں قائم ہوتی ہے اللہ ابھی اس کے لیے اپنی رحمت کو تقسیم کرنے کے دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے کیونکہ کسی کو اپنے حصے میں سے کچھ دینا غیبی امداد کے دروازے کو انسان کی طرف کھولتا ہے دوسری عادت اخلاق سے بات کرنا جو انسان اپنے بچوں کو بزرگوں کے لیے عدب احترام اور اخلاق سے بات کرنا سکھاتا ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوقات کا دل اس گھر کی طرف موڑ دیتا ہے جس گھر میں وہ بچہ رہتا ہے اور یوں وہ انسان مالی حوالے سے برکت خوشحالی وہ زمانے میں زد پاتا ہے اور تیسری عادت معاف کرنا یاد رکھنا جو انسان اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطی فوراں معاف کر دی تو اللہ پاک اس انسان کی گھر کی طرف مغفرت کی دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر میں رہنے والوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس بچے کے والدین کو روز محشر فخر کے ساتھ بلائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ اپنے بچوں کو معاف کرنا سکھاتا ہے آج میں تیرے اور تیرے بچوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور یوں وہ انسان سرخ روحوں کے جنت میں داخل ہو جائے گا سرخ روحوں کے جنت میں داخل ہو جائے گا موسیقی